صدام صاحب مسٹر صدام ٹھیک ہے صدام صاحب السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں خیریت صاحب اللہ تعالیٰ کا بڑا حسان ہے اللہ آپ کو عزت دیں اور سناؤ گرم خیر خیریت الحمدللہ رب العالمین آپ کی مہربانی ہے آپ سناؤں آپ خیریت صاحب عید بھی اچھی طریقی سے گزری الحمدللہ اللہ کا شکر شکر ہے شکر ہے بلکل علامہ صاحب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگتے ہیں وہ اپنے اختلافات اپنے جگہ پر مگر شکر ہے اللہ نے آپ کو بہت علم دیا ہے اور مناظرہ کا طریقہ بھی انداز گفتگو اور مناظرہ بہت اچھا کرتے ہیں اچھا علامہ صاحب میں نے اپنے لئے ٹپک چھونا ہے جس پہ میں بات کرتا ہوں دیکھیں پہلے تو میں بتا دوں علامہ صاحب کہ میں آپ سے بلکل بھی صحابہ کرامہ کے بارے میں نہ آپ مجھ سے باتی کریں گی نہ میں باتی کروں گی اچھا لگتے ہیں صحابہ کو نہیں چڑھتا صحابہ صحابہ کو نہیں چڑھتا ٹھیک ہے نا بھائی ٹھیک ہے نا کیونکہ علامہ صاحب صحابہ سے انہوں نے ہاتھ دو لیا ٹھیک ہے نا بھائی یہ صحابہ کا دفعہ نہیں کریں گا علامہ صاحب آپ تنز بہت کرتے ہیں ایسی دوبات نہیں ہوتی ہے بخاری سے بھی حدیث نہ دکھاو مسلم سے بھی نہیں دکھاو یہ بھی نہیں دکھا سکتے مزید کیا نہ کریں بخاری یا آپ کا جو کتاب ہے اصول کافی وغیرہ تو اس سے تو ہم جنت نہیں جا سکتے ہیں نا ٹھیک ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حضر بیت علیہ وسلم کے فرامین کا اتباع کرنے سے ہی جنت جا سکتے ہیں جنت جا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے تو جب اس کے حساب سے جنت جاتے ہیں اس میں تو جو عقل مانتے ہیں تو اس باتوں کو ہی ماننا پڑے گا نا اب اگر کسی نے غلط مطلب کہ اگر کتاب میں کچھ اچھی بات ہے اور اس کو عقل بھی مانتا ہو تو وہ ماننے دل بھی ماننے کو تیار ہوتا ہے اس کو ٹھیک ہے اگر وہ حدیث بھی ہو اور اگر اب کتاب میں ایک حدیث ہے اور وہ زعیف حدیث ہے تو اس کو وہ تو غلط ہے نا ٹھیک ہے تو علامہ صاحب میں نے اپنے لیے جو موضوع بتایا ہے نا تو میں اپنے موضوع کے مطابق آپ بلکل شیعہ بھی یہ کہیں گے اہل تشیعہ بھی یہ کہیں گے کہ علامہ صاحب غلط غلطی پر ہے جی وہ ہمیشہ کہتا ہوں وہ گالی دیتے ہیں مجھے یا تو میرے خون کے پیاسے ہاں تو آسان کر جائیں شیعہوں کے ہاتھ لگ جائیں شیعہ تو مجھے شہید کر دیں گے فور اچھا تو شیعہ تو پہلے ان سے ان کا اجمع ان کا اجمع ہے ہمارے دشمنی میں یہ ہے ٹھیک ہے نا بھائی تو آپ نے میری لیے بات آسان کر دی ٹھیک ہے ہمارا کام یہ ہے آپ کے لیے بات آسان کر دینا علامہ صاحب ہم ذرا ہم ذرا صدام صاحب آپ کام کیا کرتے ہیں کام کیا کرتے ہیں علامہ صاحب میں تو کام وغیرہ بس چھوٹا سا اپنا کچھ چھوٹا سا کاروبار ہے اچھا آپ کے شہر میں جو مولی حضرات ہیں آپ کے شہر میں وہ ہم میرے متعلق کیا بولتے ہیں میرے متعلق کیا بولتے ہیں آپ کے علماء اسے بات ہوئی ہے یار علامہ صاحب وہ آپ لوگوں کو سنتا ہی نہیں ہے نا آپ کو جانتا بھی نہیں ہے یہاں کے علماء اکرام صحیح آجی اب میں جو بات بتاتا ہوں نا کہ آپ نے میرے لئے آسان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ شیعہ بھی مجھے گالیاں دیتے ہیں میں تو خدا کی قسم میں ہندو کو بھی گالیاں نہیں دیتا کیونکہ اسلام میں کسی کو بھی گالیاں وغیرہ دینا غلط بات ہے یا ہمارے قریب ہمارے عیسائی جانے آپ کس میں حضور پر بات کرنا چاہتے ہیں صدام صاحب ٹائم تو دینا ہوگا نا علامہ صاحب کیونکہ اب بات تو ہوگی نا میں نے تو موضوع بتا دیا نا کہ میں آپ کو پہلے آپ مجھے اپنا بتاؤ کہ آپ کس فرقے سے ہو کس فرقے سے نہیں ہو کہ آپ یہ بتا رہے ہو کہ شیعہ بھی مجھے نہیں مانتے تو پہلے تو ناظرین کو بتاؤ نا کہ کچھ شیعہ جو ہے نا کچھ شیعہ کچھ شیعہ جو ہے چالیس وغیرہ فرقوں میں چالیس بھیالیس فرقوں میں آپ نے کوئی الیک سا فرقہ بنائے دیا نہیں وہ بات یہ ہے کہ شیعہ حضرات جو ہے نا کچھ بدات بغیرہ چاہتے ہیں بدتوں سے ان کو پیار ہے ہم کہتے ہیں کہ باتیں غلط ہیں تو ہم سے دشمنی کرو وہ بھی شیعہ ہیں ہم بھی شیعہ ہیں لیکن ان کو بدت سے پیار ہے کچھ شیعہ ہیں نا کہتے ہیں ہمارے بدتوں کو بس یہ چھپ کرو بدتوں کو کچھ نہ بول جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کے خلاف بات نہ کرو تو کچھ شیعہ بھی آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے مشتیدین کے خلاف بات نہیں کرو ہاں بلکل بلکل وئی کردار جو ابوبکر کا ہے جو عمر کا ہے جو معاویہ کا ہے بھئی ہمارے دور میں سیستانی صاحب بلکل وئی ہے تو جب ان شیعوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی ان کے یہ کام یہ باتیں یہ صحیح نہیں ہیں تو یہ شیعہ حضرات بھی ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے صحابہ اکرام کے مطلقہ بات نہ کریں ان کا جو صحابہ ہے نا ان کا صحابہ ان کے مشتیدین ہیں ان کے بڑے پیر ہیں ان کے پیروں کے خلاف آپ بات نہ کریں تو یہ جو ہے نا اس مسئلہ ہمارے شیعوں کے ساتھ اس بات پر نہیں ہے ہمارا جو ہے بارہ امام کو نہیں مانتے ہیں امام علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں نہیں بات اس پہ ہے جیسے آپ جو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ صحابہ کو بھی مانتے ہیں یہ ان کا بھی صحابہ ہے یہ شیعوں کے کچھ صحابہ ہیں ان کے پیر حضرات ہیں یہ ان کو مشتید بولتے ہیں مرضی بولتے ہیں اور اگر ان کے سامنے جیسے میں آپ کے کتاب میں دکھاتا ہوں آپ کے کتاب سے آکے دکھاتا ہوں بخاری مسلم کہتا ہوں دیکھو بخاری میں یہ لکھا عمر نے یہ کیا کہا آپ کے علماء کہتا ہے نہیں بخاری نہیں پڑا تو آپ کے شیعہ بھائی بھی یہ یہ اپنے کتاب سے دکھاتے ہیں بھائی کہتا ہے آپ کے کتاب میں دیکھو یہ مشتہدین کے متعلقیہ لکھا ہے آپ کے پیروں کے متعلقیہ لکھا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ جو حدیث ضعیف ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے ہم اس کو نہیں مانتے بھائی ہم اپنے پیروں سے آپ کو باتوں کو کسی اور پر لے جاتے ہیں آپ باتوں کو کسی مسئلے کے ساتھ آپ کا یہی مسئلہ ہے کہ آپ باتوں کو اور طرف لے جاتے ہیں آپ نے پوچھا نا شیعوں کے متعلق تو میں نے جواب دیا کہ شیعوں کے ساتھ میرے اختلاف کس مسئلے پر ہے شیعوں کے اختلاف ہے شیعوں کے ہاتھ شیعوں کے ساتھ اس مسئلے پر نہیں ہے جیسے آپ کے ساتھ اختلاف ہیں صحابہ پر شیعوں کا بھی اسی مسئلے پر اختلاف ہے ان کا بھی صحابہ ہے ان کے صحابے کا نام مسیستانی بلوچستانی شیرازی تہرانی سب شہروں کے نام پہ مزید کی بات یہ ہے ان کے جو ہیں صحابہ سب شہروں کے نام پہ سب وہ اکثر شہر بھی ایران کے ہیں شیرازی تہرانی تبریزی خوراسانی یہ یہ سب جتنے نام ہیں شہروں کے یہ سیکھ جاؤ ان کے سب صحابہ سیکھ جاؤ گی اب مجھے دو تین منٹ دے دو تین منٹ دے دو تاکہ میں اپنی کچھ باتیں بتا سکوں چلے بہی صدام صاحب میزائل پھینکتے ہیں خود کو شملہ یہ ٹائمر لگا دیتے ہیں چلے بسم اللہ ٹائمر بھی لگا دیتے ہیں ہر بند کے ساتھ آپ کا یہ پہلا اکراز تو حدیث ہے نا کہ مومن مومن کے نشانی یہ ہے کہ مومن اب میری بات سننے نا آپ نے میری ٹائم لگا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ مذہب پہلے تو وہ آپ کی ایک اپریٹر کا چینل ہے اللہ کی یاری ہم وہ کہے کہ ایک سننی مولوی جبکہ میں مولوی نہیں ہوں اس کو چھوڑو وہ بھئی وہ کبھی نسوار اس کو نہیں ملتا تو وہ بہت کچھ اپنے چینل میں لگا دیتا اس کو چھوڑو سیریس نہ دو اس کو اس نے آپ کو مولوی بولا اس کو کیا پتا اس کو کیا پتا مولوی کیا ہوتا اس کو پتا ہی نہیں مولوی کیا چیز ہے اس کو کیا مولوی اس کو سیریس نہ لیں اچھا دوسری بات یہ ہے اللہ مذہب چلو دوسری بات یہ ہے کہ جنگ ایک جنگ تھا ابھی میں تو اتنا معلومات تو میرے پاس نہیں ہے ہم تو آپ کو اپنا استادی سمجھتے ہیں اختلافات اپنی جگہ پر ہے اللہ مذہب اختلافات اپنی جگہ پر مگر آپ میرے ایک جنگ میں وہ جو ہے نا حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آ گیا تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کا جو نیزاتہ نا وہ لے لیا اور ہوا میں پینک دیا ٹھیک ہے اوکی تو یہ جو ہے نا عمریود اس نے بتایا کہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے پینکا کہ دریائے فرات یا دریائے دجلہ آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہو نے یا پھر دریائے فرات کی طرف اشارہ کیا کہ اس دریائے میں ایک مچھلی پہ ایک مگر مچھ حملہ کر رہا ہے اور اس نے بتایا کہ یا علی مدد کان لکھا اس مگر مچھ یہ علامہ ناصر عباد سے میں نے سنائے علامہ کو چھوڑ تو آپ بتائیں یا اس کا تربیت کریں نہیں مجھے نہیں معلوم دیکھیں آپ نے جس سے سنائے اسے پوچھے مجھے یاد نہیں پڑھتا میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہے کہ عمر بن عبدعوت کے ساتھ یہ حصلہ ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو روایات میں نے پڑھی خندق کی جو حدیث میں نے پڑھی ہو سکتا ہے اس نے کسی کتاب میں دیکھا ہو میں نے نہیں دیکھا آپ کے پاکستان میں لوگ بہت کچھ سناتے ممبروں سے ٹھیک ہے نا ممبروں سے بہت ساری چیزیں سناتے اللہ جانتا ہے وہ غلط بھی پڑھتا میں نہیں کہتا وہ غلط پڑھ رہتا ہو سکتا ہے صحیح پڑھ رہا لیکن میں نے نہیں دیکھا دوسری بات اللہ ماہ صاحب آپ اکثر اللہ تعالی کی بے حرمتی کرتے ہو اللہ تعالی کی گستاخی کرتے ہو ناستجیرو باللہ میں نے کب بولا اللہ تعالی کی گستاخی کی دیکھو اللہ ماہ صاحب میں آپ کو پیار سی وی اور گب شفی انداز سی وی دیکھو اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ ابھی گرم ہو جاؤ اور ماحول کو خراب کر دو میں آپ کو اب کل یا پرسو آپ کا ایک بندے کے ساتھ مناظرہ چل رہا تھا تو آپ نے اس میں بھی ایسے بات کی جو نامناسب ہے وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کیا بولا بھائی ایک چخصیت ہے مثال دی اس کو آپ نے اس بندے کو ایک مثال دیا جس میں آپ نے کچھ کہا خدا کے بارے میں یا بولا آیا تھا ہمارے گاؤں والا وہ اتنا اتنا لمبے بات ہے پہلے تو آپ کو اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہیے تا اللہمہ صاحب کیونکہ بندے کی شکل کو دیکھ کے آپ بات کیا کرو نا وہ تو ایسی بس دو تین درجے پڑے اور نکلے مدرس سے شکل دے شکل سے نہیں پتہ چلتا نا ہر دفعہ اللہمہ صاحب جیسے کی ہاں وہ لمبے والے بال وہ چکنا پاگل وہ پاگل بندہ کا مورید نہیں وہ پاگل کا ہے مولی ازراد اسے کتے پیار کرتے ہیں اس کے اسادیت اس کو بڑے چاہتے ہیں وہاں پاپیولر ہے وہ مولیوں کے پاس جس جس طرح دیکھو منافق کا پہچان کرنا ہونا وہ لمبے والے بال کی بات کر رہے ہیں اگر منافق کا پہچان کرنا ہو اور مولا علی کا نام اس کے سامنے پل دی جائے تو منافق کے مادتے صحیح ٹھیک ہے نا تو اس طرح آپ کو بھی اتنا تجربہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی کو پہچان لو اب ہمارا بہت ٹیمز آیا کیا اس سے پہلے بھی آپ اس کو وہ چھا سدہ کا ہے آپ کی شہر کا وہ لڑکا جی جی بالکل ہمارے علاقے کا ہے اچھا وہ کسی مجھے لگتا ہے وہ کسی مولی کا بیٹا ہوگا اس کے والد صاحب مولی ہیں اتنا معلومات تو نہیں ہے اتنا معلومات دوسری بات میں اس کو ابھی جو بات ہو رہی تھی نا پتہ نہیں چلا آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں نا آپ نے تو ایسے ہی ادھر ادھر مار رہے نا بھائی صدام صاحب ایک موضوع اصل بات کیا ہے میں نے موضوع تھی ہے کہ میں دیکھوں میں آپ پہ اعتراضات کروں گا جیسے کہ تو یاللہ پہلا اعتراض کیا پہلا اعتراض مختصر الفاظ میں پہلا اعتراض کر لو اعتراض آپ کا سب سے جو پکا اعتراض تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ میں مجھے شیعہ بھی نہیں مانتے تو آپ آپ مجھے بتا دو نا کہ آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہو دیکھیں شیعہ میں شیعوں میں میں تو نہیں شیعہ شیعوں کے بڑی تعداد مجھے مانتے ہیں لیکن شیعوں میں ایسے افراد ہیں جو مجھ سے بڑے دشمن ہیں اس کے ایک وجہ حسادت ہے یہ دیکھیں کہ پاکستان کے جو شیعہ ہیں اور دنیا میں جتنے شیعہ ہیں ان کو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی مختلف مختلف جو ہے گروہ جو ہیں اس کو اپنی طرف کھینشنے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں سے ایک گروہ ہے مثلا حکومت ایران کی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی جو شیعہ ہیں ہمارے ہمارے کنٹرول میں ہمارے قیادت کے تحت لازمی بات ہے کہ میں تو حکومت ایران والوں کے ساتھ نہیں ہوں میں ان کی باتوں کو ان کی سیاست کو اور ان کی جو بدعات ہیں میں ان کو نہیں مانتا لازمی بات ہے وہ دنیا کی وجہ سے سیاست کی وجہ سے میرے مخالفت کریں گے اور ایک گروہ ہے میں نے آج جی ساتھ کہنا پیروں کی پیروں کی جو صحابہ اکرام کیا جن کو شیعہ حضرات مشتہد کہتا ہے شیعوں کے ہاں صحابہ وہی رول جو صحابہ کا ابو حریرہ کا عمر بن العاز کا وہی رول ہمارے مشتہدین کا ہے تلحہ کا زبیر کا سیستانی صاحب ہیں یہ لوگ ہیں ہمارے زمانے کے معاویہ ہمارے زمانے کے تلحہ صاحب ہیں زبیر صاحب ہیں ہم ان کو نہیں مانتے جیسے ہم کہتے ہیں ابو حریرہ نے یہ کام صحیح نہیں ہے عمر بن العاز نے یہ کام کی یہ صحیح نہیں ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ سیستانی صاحب اس طرح ان کا کام عمر بن العاز سے ملتے ہیں تو یہ لوگ بھئی ایسا ہے کہ جیسے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا آپ یقین جانوں ان کے جو مولوی ہیں شیعوں کی جو بڑے مولوی نا انہوں نے کبھی زندگی میں ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں اس کو وہ ایک بوڑا بیٹا ہے ادھر فرادی صاحب تو یہ لوگ اگر ان کا عبت راز کریں تو یہ ایسا ہے کہ آپ اللہ کو کہہ دیں کچھ نہیں ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں بھئی اللہ جانتا ہے میں نے اپنے انکوں سے دیکھا ہے ایران وغیرہ بہت سارے چینلز ہیں بہت سارے لوگ ہیں ہمیشہ آئیم علیہ وسلم کی نخت کرتے ہیں وہ اس کو برداشت کرتے ہیں لیکن اگر آپ جس دن خامنی پہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو سیدہ اسی دن قتل کر دیں گے جو جیل ڈال دیں گے یہ جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں یہ ہماری مخالفت کرتے ہیں اس وجہ سے باز لوگ ہیں جو لال شہباز کو مانتے ہیں جولے لال شہباز ہے نا آپ کے سند میں صوفی عثمان مرندی کو صوفی عثمان مرندی کو اب وہ شیعہ تائی نہیں اب یہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں یہ بڑے اس کے کرامات ہیں حالانکہ وہ صوفی کے علاوہ جاہل صوفی تھا بدعقیدہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے بھی مخالفت کرتے ہیں اور ایک طبقہ ہے زاکرین کا زاکرین وہ کہتا ہے کہ جو امتی ہے امتی ہے یہ زلیل ہے امتی کو اجازت نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے یہ ایک بدعات انہوں نے شروع کر دیا پاکستان میں اگر آپ کہہ دو نا کہ ایسے کوئی چیز حرمت شریعت میں نہیں ہے اوہ پھر تو آپ نے ایسا ہو گیا کہ آپ نے سمجھے کہ آپ نے قرآن پہ نستجیر رب اللہ قرآن کو آگ لگا دی بعض لوگ اس وجہ سے مخالفت کرتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ شیعوں کے بہت بڑی تعداد دیکھیں شیعوں کے ایک بہت بڑی تعداد ہے عرب میں عراق میں قطر میں قویت میں سعودی عرب میں لبنان میں بہت زیادہ ہمیں رچانے والے مصر میں اللہ آپ کا بلا کرے یورپ میں امریکہ میں پاکستان میں ہندوستان میں اجازت نہیں میں آپ کو بتاؤں ہوں جتنا میں نے اثر انداز ہوں اتنا بہت کم شیئے مولی اثر انداز ہوئے ہیں لوگوں کے ویوز اور پلکل ڈسکشن چینج کرنے میں یعنی میرے آنے سے پہلے عربی زبان میں اردوز زبان میں ڈسکشن یا فارسی زبان میں ڈسکشن اور طرح سے ہوتا تھا جماعت امریک کے ساتھ میں نے ان سب کو چینج کیا الحمدللہ رب العالمين اور لوگ بہت میری سپورٹ کرتے ہیں اوکے یہ اب دوسرا دوسرا آپ کا انتقاد کیا ہے دوسرا جو آپ کا رد ہے نمبر ٹو صدام صاحب علامہ صاحب دیکھو اسلام ہمیں میں اتحاد بین المسلمین کیلئے اب بھی مشورہ دینا چاہوں اپنے ناظرین کو اور آپ کے ناظرین کو بھی ٹھیک ہے جی 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 جیسے کہ اب میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہے تو یہ کم سے کم کسی کا جیسے کہ اسلام میں ہے کہ کسی کا بھی کسی کا بھی گستاخی نہیں کرنا چاہیے کسی کی پیچھے بات نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے پھر اہل سنت والجماعت واحد وہ فرقہ ہے جو اسلام کے این مطابق ہے اب بھی علامہ صاحب اب ابو لحب کو اچھا کہتے ہیں یا برا کہتے ہیں ابو لحب کو اچھا کہتے ہیں یا برا کہتے ہیں سر مجھے موقع دیجی علامہ صاحب آپ کو آپ نے یہ صدیم صاحب صدیم صاحب مارے آپ مارے آپ بسم اللہ جیسے کہ اسلام میں ہے کہ ہمارے بھراجری میں پرانے بازار میں چارصدہ کی پرانے بازار میں بہت سے عیسائی بھراجری ہے وہ ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے بھئی ہیں ہندو بھی رہتے ہیں ہندو بھی یا نہیں نہیں ہندو تو نہیں رہتے سکھ نہیں چار سردہ میں جو عیسائی ہیں وہ کیا ہیں پتان ہیں یا پنجابی ہیں پتان بھی پشتو بھی بولتے ہیں اور پنجابی بھی اردو بھی بولتے ہیں مگر ذاتی یہاں کی پیدائشی لوگ ہے ٹھیک ہے اللہ مزاق تو کس حساب سے ہمارے یہ لوگ جو ہیں نا یہ ان کے بہت قدر کرتے ہیں ہمارے یہاں کی عیسائی برائی بہت صاحب لوگ شیعوں کے قتل کرتے ہو نا شیعوں کے زباہ کرتے ہو نا آپ لوگ شیعوں پہ عملہ کرتے ہو میں نہیں کیا آپ نہیں آپ کے پتان جانے نا وہ شیعوں کے ویگن پہ شیعوں کے بس پہ پکڑ کے راستے میں بچاروں کو اسکول میں شیعوں کے جلسے جلوس پہ جا کے ادھر فائرنگ کرتے ہیں نا ادھر پتان تو بہت کرتے ہیں یہ کام اس کے خلاف میں ہوں عیسائیوں کو نہیں چڑھتے لیکن شیعوں کو چڑھتے ہو اللہ مزاق ان کو جن کو وہ چڑھتے ہیں ان کے میں خلاف ہوں آپ ہمارے بھائی ہیں آپ جہاں بہت ہی روشن خیال آدمی ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے میری بات مکمل نہیں ہوئی جی سر بات کریں بات کریں بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اللہ مزاق بس میری آخری اتنا ٹائم نہیں لے جی سر کوئی بات نہیں بات کریں اتحاد بین المسلمیں یہ بات بتانا چاہتا ہوں ابھی جو ہے نا ابھی آپ کے میں اتحاد کے ایک بات بتاؤں ابھی آپ کے جو سعودی عرب ہے مصر ہے اردن ہے کرکی ہے یہ سب آپ کے جو اپنے فلسطینی وہ شیعہ بھی نہیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اتحاد کا بھائی آپ کے جو اپنے ایک چار پانچ بڑے ملک ہیں عرب بھی ہیں غیر شیعہ بھی ہیں اور فلسطین بھی شیعہ نہیں ہیں انہوں نے اپنے آدمی کا کیا 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 مجھے بتاؤ ابھی فلسطینیوں کا جو زبا ہو رہے ہیں فلسطینی جو زبا ہو رہے ہیں فلسطین میں غزہ میں دیکھو بھائی خانیونس میں رفاح میں غزہ سٹی میں اور ویسٹ بینک میں جو زبا ہو رہے نا بھائی آپ پہلی اپنا اتحاد تو کلو نا جماعت مریہ کا اور آپ دوسرے طرف بات لے جاتے ہو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہم دونوں آپ کے پلیٹ پارم سے بات کر رہے ہیں وہ تو آپ ہمارے بھائیاں بھائی آپ سے تو اتحاد ہائی آئی آپ سے تو ہمارے اتحاد ہے نا ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو اپنے اہل سنت کنٹریز ہیں ملک ہیں بڑے بڑے وہ آپ اس میں اتحاد کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کے لئے کچھ تو کر رہے نا بھائی اب آپ نے بات پر سے کہی اور چل رہے دی ایک ہے بھائی روشن خیال بھائی صدام صاحب آپ کیا بھائی صدام صاحب اللہ آپ کو عزت دے اللہ آپ کو عزت دے صدام صاحب صدام صاحب جانا بڑے اچھی آدمیاں بھائی ان کا نہیں پتا چلا آخر میں ایک کنا کیا چاہ رہے تھے اللہ ان کو عزت دے اللہ ان کو عزت دے